غلط چیزوں میں گسل کے دوران کچھ لوگ ناک میں کان میں ہر جگہ پر اللہ مستحان اللہ کی پناہ جو پیچھے کی سورین ہے وہاں پر بھی روئی دال دیتے ہیں جو بالکل صحیح نہیں ہے پھئی اگر مان لو کوئی کیس میں ناک سے خون بہرہ ہے اور آپ دالیں تو بالکل ایک ضرورت ہے سنت سے نہیں ہے ایک فطری ضرورت کے طور پر ہے لیکن اس طرح سے دالنا ثابت نہیں ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو اور پیچھے کی طرف دالنا اس میں تو ایک طرح کی پرائیویسی کو پار کرنی کی بات ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لوگ جذبے میں جب ہوتے ہیں تو شرمگاہ کے بالوں کو بھی شیف کرتے ہیں یہاں تو ران دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے فسطرہوں کی خاص تاقید ہے کیا گنجائش ہے کہ کوئی ایسا کرے کیا گنجائش ہے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے وہ ایک انسان کے لیے جب وہ زندہ ہے اس وقت کے لیے ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کے بالوں کو بغل کے بالوں کو شیف کریں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ہر ایک جسم کا آزاد ہونے کی ایک خاص دعا بتاتے ہیں اور وہ دعایں دیکھ کر کے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میں کریں نہیں سکتا بلے ہاتھ دھوئے تو ایک دعا پڑے چہرہ دھوئے تو ایک دعا پڑے پاؤں دھوئے کافور دالے تو ایک دعا پڑے اب یہ دعایں کہاں سے آئی ہیں اگر آپ قرآن و حدیث میں ڈھونڈیں گے تو کہیں نہیں ملے گا یہ لوگوں نے اپنے طور پر اجاد کیا ہے تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا ہم سب کے لیے یہ کافی نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جن سے ہم محبت کرتے ہیں جن کا ہم کلمہ پڑتے ہیں جن کی ہم اتباہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بتایا وہی کافی ہمارے لیے ہم وہ کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے کی نہیں ہوں گے یہ عبادت ہے ہم نئی چیزیں نہیں لے سکتے عبادت کے اندر کسی کے عقل میں کچھ بھی آ جائے وہ چیز نہیں آ سکتی ایک گلتی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل دیتے وقت قبلہ روخ ہونا ضروری ہے یعنی کہ ہمارا جو ٹیبل ہے وہ کسی طرح سے قبلہ روخ ہونا چاہیے ایسا بھی کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا کچھ لوگ ایک اور گلتی کرتے ہیں وہ یہ کہ پانی بہت ہی فورس کے ساتھ پانی بہت ہی میں نے دیکھا ہے بلکل فورس کے ساتھ مارتے ہیں فورس کے ساتھ یہ کیا ہے بھائی تھوڑا نرمی کرو کچھ لوگ بہت ہی ہارش ہوتے ہیں اس معیت کے اوپر بہت ہی جیسے کہ ویسا لگتا ہے کہ کوئی ربر کی چیز ہے بلکل اچھے سے سکرابنگ کر کے دو لیکن یہ مقصد نہیں ہے ہمارے اس غسل کا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں